شاہد آفریدی نے چیف سیلیکٹر بنتے ہی کپتان بابر آزم کو نشانے پر رکھ لیا بطور چیف سیلیکٹر اپنی پہلی میڈیا ٹاک میں شاہد آفریدی کا کہنا تھا کہ بابر جتنا بڑا پلیئر ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب تک بابر کپتانی کر رہا ہے اس کا شمار ورڈ کلاس کپتانوں میں بھی ہو شاہد آفریدی نے ٹیم میں تبدیلیوں کا اندھیا دیتے ہوئے کہا کہ کئی کھلاڑی مسلسل کھیلے چلے جا رہے ہیں پلیئرز کی ورک لوڈ مینجمنٹ بہت ضروری ہے جو سینئر بینچ پر بیٹھے ہیں ان کو بھی موقع ملنا چاہیے جب تک روایتی طریقے سے چلیں گے ورڈ نمبر ون نہیں بن سکتے دوسری جانب قومی فاسٹ بولر شاہد آفریدی نے کپتان بابر آزم کے حق میں کیا گیا ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا ہے جس میں انہوں نے جارہانہ انداز میں بابر کی حمایت کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ٹیم کا کپتان ہے اور رہے گا اس بارے میں کچھ اور سوچنا بھی منع ہے شاہین شاداب اور حارس کی جانب سے بابر کے حق میں سوشل میڈیا بیانات پی سی بی کی نئی انظامیاں کو کچھ خاص پسند نہیں آئے اس حوالے سے عبوری سیلیکشن کمیٹی کے روکن اور سابق کرکٹر عبدالرزاق نے خبردار کیا کہ سینٹرل کانٹریکٹ والے کھلاریوں پر لازم ہے کہ وہ پی سی بی کے ذابطہ اخلاق کی پابندی کریں ماضی میں کسی دوسرے کھلاری کی تشہیر اور حمایت کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال کی کوئی مثال نہیں ملتی